امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے پریس بریفنگ میں میتھو ملر نے افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں میتھو ملر نے کہا کہ پاکستان اب بھی امریکہ کا قریبی اتحادی ہے کئی معاملات میں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے پاکستان کی مشترکہ بہتر کرنے کے لیے بھی امریکہ کوش آئے پینٹرگون کے پریس سیکیٹری میجر جنرل پیٹرائیڈر نے کہا ہماری ہمدردیاں دہشت گرد حملوں میں جا بھاک پاکستانی سیکیورٹی اہل کاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں انصداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ تاہن جاری رکھیں گے امریکی محکمہ خارجہ کی تجمان میتھو میلر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے پریس بریفنگ میں میتھو میلر نے افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں میتھو میلر نے کہا کہ پاکستان اب بھی امریکہ کا قریبی اتحادی ہے کئی معاملات میں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے پاکستان کی مشترکہ بہتر کرنے کے لیے بھی امریکہ کوش آئے پینٹرگون کے پریس سیکیٹری میجر جنرل پیٹوائیڈر نے کہا ہماری ہمدردیاں دہشت گرد حملوں میں جا بھاک پاکستانی سیکیورٹی اہل کاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں انصداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ تاہن جاری رکھیں گے امریکی محکمہ خارجہ کی تجوان میتھو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے پریس بریفنگ میں میتھو ملر نے افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں میتھو ملر نے کہا کہ پاکستان اب بھی امریکہ کا قریبی اتحادی ہے کئی معاملات میں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے پاکستان کی مشترکہ بہتر کرنے کے لیے بھی امریکہ کوشہ ہے پینٹرگون کے پریس سیکیٹری میجر جنرل پیٹرائیڈر نے کہا ہماری ہمدردیاں دہشت گرد حملوں میں جا بھگ پاکستانی سیکیورٹی اہل کاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں انصداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے دہشت گردی میں حافظ گل بہادر گروپ ملوث افغان سرزمین سے پاکستان میں کاروائیاں جواری آئی ایس پی آر کا افغان عبوری حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف موثر اقدامات کا مطالبہ کہا پاکستان مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہا ہے مسلح فاج دہشت گردی کی لانت کے خاتمیں اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے پرعظم ہیں افغانستان سے آنے والے تمام خطرات کے خلاف مزید ضروری اقدامات کریں گے دہشت گردی میں حافظ گل بہادر گروپ ملوث افغان سرزمین سے پاکستان میں کاروائیاں جواری آئی ایس پی آر کا افغان عبوری حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف موثر اقدامات کا مطالبہ کہا پاکستان مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہا ہے مسلح فاج دہشت گردی کی لانت کے خاتمیں اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے پرعظم ہیں افغانستان سے آنے والے تمام خطرات کے خلاف مزید ضروری اقدامات کریں گے